چاند اور چاندنی صدیوں سے شاعروں کی سوچ کا میور ہے لیکن چاند کے حقیقت کھل جانے پر حسینوں نے خود کو چودویں کا چاند یا آفتاب کہلانے سے معذرت کر لیے اس ویڈیو میں ہم چاند سے جڑے کچھ سازشی مفروضے اور سوالات کے جواب تلاش کریں گے جس کے بعد چاند سے جڑے تصورات کی حقیقت کھل جائے گی لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی تو جناب پچاس سال سے یہ سوال زیرے گردش ہے کہ کیا سچ مچ امریکی خلابات چاند پر اترے تھے ارے بھائیہ جب چاند پر ہوا ہی نہیں تو امریکی پرچم کیسے لے رہایا جب دونوں صاحبان نے چاند پر قدم رکھا تو ستارے کہاں چلے گئے تھے وہاں اوپر چاند کے سطح پر قدموں کے نشانات اصلی تھے یا ماحض لوگوں کو بے وقوف بنا ڈالا دراصل جب جولائی انیس سو انہتر کو انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا تو یہ منظر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے برائے راست دیکھا لیکن خود ناسا کا اعتراف ہے کہ آج بھی سروے کرالیں گریبن پانچ فیصد امریکی تو آج بھی سب کو ناٹک سمجھتے ہیں اب دنیا بھر میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں امریکہ کے پاس ایسی کوئی ٹکنالوجی موجود نہیں تھی جس سے چاند پر پہنچا جا سکتا تو پھر یہ سب کیسے ہوا اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ سوویت یونین کا مون مشن جب ناکام ہو گیا تو امریکہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی جلدی اپنی چاند گاری بھی دی تاکہ اس ریس میں سوویت یونین سے آگے نکل سکے چاند پر کبھی نہ جاننے کی دلیل میں یہ تصویر پیش کی جاتی ہے کہ جب اپالو الیون چاند پر اترا تو پسے منظر میں کوئی ستارہ کیوں نہیں دکھائی دیا روچیسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر برائن کوبرلین جواب دیتے ہیں کہ سورج کی روشنی چاند کی سطح سے منقص ہوتی ہے اس لیے ان تصویروں میں چاند کے اردگرد کے فضاء انتہائی روشن ہے تیز روشنی کے وجہ سے ستاروں کی چمک بہت مان پڑ جاتی ہے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ انتہائی روشن مقام پر ہمیں ستارے کم وقت میں دکھائی نہیں دیتے اب سواج یہ ہے کہ جب وہاں پر ہوا نہیں تھی تو امریکی پرچم کیوں لہر آ رہا ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے محقب مائیکل رچ کہتے ہیں جب نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی ہواباز پرچم کو چاند کے سطح پر لگا رہے تھے تو اس میں سلوٹیں پڑ گئیں جس کے وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ پرچم لہر آ رہا ہے یہ سلوٹیں دور نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چاند پر کشش سکل زمین کی نسبت 6 گناہ کم ہوتی ہے آج کل ایک اور سادشی نظریہ پھیل رہا ہے کہ چاند کے سطح پر تو نمی کا تناسب بہت کم ہے لیکن پھر وہ نشان کہاں سے آگے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈن کے جوتوں کے نشانات ہیں ایریزونا اسٹیڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مارک روبنسن سائنسی توجی پیش کرتے ہیں کہ چاند کے سطح پر چٹانوں اور گرد کی ایک تے پائی جاتی ہیں جو روئی کی طرح بہت نرم ہیں اس لیے جب اس پر قدم پڑتا ہے تو وہاں بہت واضح نشان پڑ جاتے ہیں اور چونکہ گرد کے ذرات آپس میں جڑے ہوتے ہیں اس لیے قدم ہٹانے کے بعد بھی یہ نشانات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں ایک بہت مقبول سادشی نظریہ یہ بھی ہے کہ زمین کے ایرد گرد موجود شوہائیں اتنی تیزنے کے خلابازوں کو تو مر جانا چاہیے تھا اس سوال کا جواب خود ناسا دیتا ہے کہ جب اپالو الیون کو بھیجا گیا تو پورے سفر کے دوران خلاباز دو گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے ان شوہوں کے عصار میں رہے اور ان مقامات پر صرف پانچ منٹ کے لیے موجود تھے جہاں یہ شوہیں بہت تیز ہو جاتی ہیں ناسا نے تمام سادشی مفروضوں اور سوالات کا جواب دینے کے لیے کچھ تصاویر جارے کی ہیں یہ تصاویر چاند کے مدار میں بھیجے جانے والے ایک مشن نے بنائی ہیں ان میں ایک پکچر ایسے مقام کی بھی ہے جہاں اپالو الیون اترا تھا اور وہاں پر نہ صرف اس کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں بلکہ چاند گاری کے وہ ٹکڑے بھی موجود ہیں جن کا واپسی پر کوئی استعمال نہیں تھا لیکن سچ بہرحال یہی ہے کہ اب تک کافی سائنسی شواہد مل چکے ہیں کہ 20 جولائی انیس سو انکتر کو واقعی نیل آمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر قدم رکھا تھا